موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم حکومت تلنگانہ کی جانب سے چائل ویل فیر ڈپارٹمنٹ اور دوسروں کی جانب سے مدارس کو جو نوٹیس روانہ کیا گیا ہے دو چار دن میں تلنگانہ کے تقریباً ازلہ کے مدارس میں سنگرڈی نرگنڈا محبوب نگر اس پر ریاست جمعہ علمہ پر زور مضمت کرتی ہے اور موجودہ جو حکومت یہاں ہے بیارس کی اس حکومت کو فوری نوٹیس لے کر اس پر اقدام کرنا چاہیے کیونکہ دینی مدارس الحمدللہ جو بچے جن کے تعلیم کا انتظام نہیں ہیں اور جن کے پاس معاشت پریشانی ہیں ایسے بچوں کو دینی مدارس دینی تعلیم دے کر ایک اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتی ہے ہاؤسٹل میں رکھ کر اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی جس میں سے 2.5 پرشنٹ بچوں کو جو بالکل جن کے پاس جو ہے کوئی فیس نہیں ہوتی کوئی سکول اور کالج میں ایڈمیشن لینے کے لیے کوئی ان کے پاس رخم نہیں ہوتی ایسے بچوں کو دینی مدارس اپنے پاس رکھ کر خیام و تعام کروا کر اچھا انسان بنانے کی کوشش کرتی ہے اور اچھے مذہبی آدمی بنانے کی کوشش کرتی ہے اور ملک کے پر امن شہری بنانے کی کوشش کرتی ہے ایسے مدارس کو نوٹیس بھیجنا ریاستی حکومت کی جانب سے مرکزی حکومت کے اشارے پر یہ بھیجنا بالکل غلط ہے اور یہ جو نوٹیس بھیجی جا رہی ہے اس میں سوال ہے کہ یہاں غیر مسلم کتنے بچے ہیں میں سوال کروں کہ آپ نے کبھی سروے کیا گھرم شالوں کا کیا آپ نے کبھی سروے کیا غیر مسلم جو اسکول سے لاتے ہیں ان کا سروے کیا کہ وہاں کتنے مسلمان پڑھتے ہیں یہ نہیں ہے مقصد ذہنیت خراب رکھ کر ان مدارس کی جانچ پرتال کرنے کی کوشش کرنا ہے دوسرا سوال ہے کہ یہ ریجسٹرڈ ہے یا نہیں ہے ایسے کتنے ریجسٹرڈ ادارے ہیں جو اس تلنگانہ میں چلتے ہیں ریجسٹرڈ ادارے وہ ہوتے ہیں جس سے حکومتی تعاون لیا جاتا ہے الحمدللہ یہ مدارس اپنے بلبوتے پر خوم ملک کے پیسے چندہ لے کر چلاتے ہیں کسی کی مدد کی ان کو ضرورت نہیں رہتی ہے نمبر تین ان کا سوال اس میں یہ ہے کہ اس کی تعداد کتنی ہیں اور کیا اس کے اخراجات ہیں کئی خسم کے سوال اس میں کھڑے کر رہے ہیں تو آپ حکومتیں یا حکومت میں چلانے والے جتنے اثران ہیں ان حضرات خوب سوچ لینا چاہیے کہ ایسے بچے جو بلکل غریب ہیں جن کے پاس کوئی معاشی حالت صحیح نہیں ہے ایسے بچوں کو پڑھانا یہ بہت بڑا کارنامہ ہے مدرسوں کا یہ تلنگانا نہیں بلکہ پر ملک کے لیے مدرس نعمت ہیں اور ان بچوں کو پڑھانے کے لیے ریاست جمعہ علماء پر زور اس کی مضمت بھی کرتی ہے اور ہم سارے مدارس کے ذمہ داروں سے گزارش کرتے ہیں کہ اگر آپ حضرات کو کوئی نوٹس ملی ہو تو ریاست جمعہ علماء سے آپ ضرور جو ہے رابطہ کریے انشاءاللہ ہم لوگ اس پہ مشورہ کر کے غکلہ کو بٹھا کر ایک معفول جواب دیں گے اور ہم مزر